جی اسلام علیکم اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں غلام نبی جان بھائی نبی جان بلوچستان پاکر برنچر کلاب رکنی کے صدر ہیں اور یہ ہمارے وہ فرنٹ مین جو کہ بلوچستان کے سلاب زدگان بھائیوں کی وہاں پر خود مدد کر رہے تھے ان کے بیک فرنٹ پر جو ہم کام کر رہے تھے لاہور سے مختلف شہروں سے جو ہم سلاب زدگان کے لیے اکٹھے چیزیں کر رہے تھے وہ ہم ان بھائی کو بھیج رہے تھے اور یہ آگے جو مستحق لوگ ہیں اندرک پہنچا رہے تھے ہمارے ٹرک کے ساتھ ساتھ ہے تین ٹرک اور آ رہے ہیں یہ ہمارے عزیز بھائی ہیں جو ہمیں لیڈ کر رہے ہیں تو میں اپنے بھائی غلام نبی جان سے پوچھتا ہوں کہ یہ ہمیں وہاں کے بلوچستان کے حالات بتائیں اور انہوں نے وہاں پر کیا دیکھا اور ان کا ہمارے ساتھ کیسے کام ہوگا تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نبی جان صاحب شکریہ میاں عزیز صاحب میں تب سے پہلے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں پاک ایڈونچر کے طرف راقب کیا اور اس میں شمولیت کی توفیق عطا فرمائی اور جیسے بارشیں پورے ملک کا یہی حال تھا اور گورنمنٹ تو بالکل زیرو ہے کچھ بھی نہیں تو اس مشکل گھڑی میں اگر کوئی پہنچا ہے تو پاک ایڈونچر کلب جو ہے نا اس کی مدد پہنچی ہے رکنی جو پورے اس میں نہ میڈیا میں نہ کچھ میں اس پہاڑوں میں اس جنگلوں میں اور لوگ پریشان تھے پریشانی کی اس مشکل گھڑی میں اگر پہنچیے تو پاک ایڈونچر کلب جتنے بھی ساتھی ہیں سب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا سامان رکنی میں راشن سامان کپڑے اور ہم نے الحمدللہ اس کی جتنا بھی تھا جہاں تک پہنچا اپنی طرف سے پوشش کی پہنچایا تمام ساتھیوں کا خاص کر پاک ایڈونچر کلب کا دل تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارے لوگ بھی جو غریب جن تک کوئی راشن پہنچا ہے کپڑے پہنچے وہ دھوائیں کر رہے ہیں دن رات اور آگے بھی ہم بڑی خوشی ہے کہ اس خدمت کے کام کو بھی صحت میں بازابتہ شامل کر لیا اور ہم امید کرتے ہیں آگے بھی انشاءاللہ ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے زندگی دے ہر مشکل میں ہمیں آگے بھی ہمارا ساتھ دیں بڑی مہربانی شکریہ سلام علی جی یہ تو تھے ہمارے نبی جان بھائی بھلوچستان سے اس سے پہلے میں نے آپ کو اسماعیل بھائی سے تعرف کروایا جو کہ سن سے آئے تھے جو سن میں کام کر رہے ہیں